خیبر کے دا شرخو خلاب عملیاتو کے دا شرخو اہم کمانڈر ابو زر عرف صدام ہم وجل شویدے ترہاگر و خلاب کامیاب عملیاتو کے برخا اغیستون کی دا پاک پوچ کمانڈران ہوئی دی چے ترہاگر دا کوہ سفید سیمی دلار افغانستان نا تیرا وادہ تا دا حل شو ولی دا سیکیورٹی فورسز موثر جوابی کاروائے دوران دوی وجل شویدی سدر زرداری وزیر دا حل محسن نقوی شرخو خلاب دا کامیاب اپریشن او ملکنا دا ترہاگر خاتم میل پارا دا سیکیورٹی فورسز دا کاروائے اوستایا نکڑی دا زل خیبر کے دا شرخو خلاب روان عملیاتو دوران دا ترہاگر اہم مشر ابو زر عرف صدام ہم وجل شویدے ترہاگر خلاب کامیاب عملیاتو کے برخا اغیستون کے دا فوج کمانڈران ہوئی دی چی ترہاگر دا کوہ سفید سمیدلار افغانستان نا تیرا وادیتا داخل شویدے ولی سیکیورٹی فورسز موثر جوابی کاروائے دوران وجل شویدی صدر عاصف زرداری وزیر دا حل محسن نقوی شرخو خلاب دا کامیاب اپریشن او ملکنا دا ترہاگر خاتم میل پارا دا سیکیورٹی فورسز دا کاروائے اوستایا نکڑی دا خوارج نے جس جگہ کے انتخاب کیا وہ کوہ سفید کے پاس کا علاقہ تھا جہاں پہ اونچی برف پوشیدہ پہاڑی ہیں خوارج اس راستے سے پاکستان میں وادیتیرہ کے اندر داخل ہوئے اس دوران ان کا فہد پر پور مقابلہ کیا جس میں افغانستان فرنٹیر کور نورت اور سپیشل فورسز کے دستے حصہ لے رہے ہیں یہ جگہ جو بنتی ہے یہ کوہ سفید کا علاقہ ہے جہاں پہ برف پوشیدہ پہاڑ ہیں جہاں سے انہوں نے انفلٹریشن کی اور یہاں سے گزرنے کے بعد انہوں نے وادیتیرہ کے اندر اس جگہ پہ مختلف جگہوں کے اوپر اپنے مسکن بنائے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ابھی اس وقت ہمارا آپریشن چل رہا ہے وادیتیرہ میں دشتدگردوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر فوج کی اعلیٰ کمانڈ نے سیکیورٹی فورسز کے اس کمپننٹ کو کلیرنس کا مشن دیا جس کے بعد ہم نے ایک حکمہ تعملی ترتیب دی جس کی بنیاد یہ تھی کہ عوام اور افواج کا نقصان کم سے کم ہو دشتدگردوں کو شدید نقصان پہنچا جائے جائے تاکہ کی نقل حرکت اس علاقے میں کم سے کم مشن کی ابتدار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور لڑکوں کی جاہو مردی کے ساتھ ہم نے دشمن کو شدید نقصان پہنچایا ہے ہمارا مشن ہے کہ آخری دشتگرد کی موجودگی تک ہم ان کو ان کا پیش شیک کرتے رہیں کیس آپریشن کے نتیجے میں خوارج کی اعلیٰ کمانڈ جو ہے وہ تلیمنیٹ ہو چکی ہے ہم ایک مشن سوپا گیا جس میں علاقہ وادی تیرہ میں خوارج کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا تھا اس مشن کی تکمیل کے لیے ایس ایس جی بیٹیلین اور لائٹ کمانڈو بیٹیلین وادی تیرہ میں اتریں یہ رستہ انتہائی کٹھن لیکن سب جوانوں نے حمد کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو نست و نابود کیا ہمارے حوصلے اور عظم قائم تھے قائم ہیں اور قائم رہیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے امن کے لیے یہ اپنی کاوش چاہی رکھیں گے ہم نے اس آپریشن میں دشمنوں کو بھاری نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ کی مدد سے بلکہ قوم کی دعاوں سے اور ہمارے جوانوں کی جوش و جذبے سے ہمیں اس آپریشن میں فتح حاصل ہوئی